بجنا چاہیے کہ پاکستان اس پورے ریجن میں برائی کی سب سے بڑی جڑھ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ سندھو دیش اور بلوچستان کی تحریکوں کی سپورٹ کی جائے ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے امید نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اور چاہے کہ ہم نیر فیوچر میں انڈو پیسفک ریجن میں جو امریکہ اور چائنہ کا کلیش ہوگا اس میں پاکستان کو گسیٹے اور یہ جو ہندی مہا ساگر ہے اس کا جو ایک کونہ ہے جو گوادر کی طرف وہاں پر اپنی نیوی کو انہوں نے اسٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان کو آکسیجن فرام کیے تو یا مذہبی تنظیمیں پاکستان کی اسٹیٹ کے اگنس جاتی ہیں آرمی سے لڑتی ہیں تو یہ نیچرل بات ہے کہ بلوچستان کی جو نیشنل مومنٹ ہے وہ ان کو نزدیک جائیں گے بجائے اس کے کہ آرمی ٹی ٹی پی کو بلوچ نیشنل مومنٹ کے خلاف استعمال کریں جو ہے وہ انہی کی بلی تھی اب انہی کو میاں کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں پیدا کیا کہ یہ اسلامی نظام آئے گا یہ خالد بن ولید کے جو ہم پوتے پڑ پوتے بنے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ حضرت عمر کا جو ہے نظام افغانستان میں لاغو کر رہے ہیں تو اگر وہاں افغانستان میں حضرت عمر کا جو نظام لاغو کرنا جائز ہے تمہارے پاس کیوں نہیں پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ ایک تو افغانستان کی پنجابی آرمی نے افغانستان کو مذہب کے نام پر جس جنگ میں دھکے لا اب وہ جو مذہبی انتہا پسند لوگ تھے جن کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مجاہدین اسلام ہو آپ تو خالد بن ولید کے اولاد ہو آپ تو فلا فلا ہو نتیجے میں اب جا کر جو پاکستان کے یہ گلے میں پڑ رہے ہیں کہ کیونکہ سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں پاکستان نے کس طرح یوز کیا افغانستان کے خلاف اسلامی آتنک واضیت کو اب افغانستان بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے پیدا کیے چلو تھوڑا سا آپ بھی مزہ چک لوں تو ٹی ٹی پی جس طرح اب پاکستان میں انہوں نے جو کاروائیاں شروع کی ہیں کیونکہ دیکھیں مذہبی جماعتوں کا تو کوئی آئیڈیا لاجی ہوتی نہیں ہے ان کے ہوتے ہیں جذبات آپ ان کے ایموشنز کو تھوڑا سا ٹیز کرو کسی کے خلاف استعمال کرو تو جو افغانستان کے خلاف اتنی آسانی سے یوز ہو رہے تھے تو وہ پاکستان کے خلاف کیوں نہیں ہوں گے لہٰذا پاکستان نے ایک طرف جو افغانستان کی صورتحال تھی اب میں پاکستان کی طرف آتا ہوں پاکستان کے اندر اسلامی آئیڈیا لاجی اور اسلامی آتنک وادیت جو ہے یہ پنجابی فوج کی بھی ضرورت تھے ضرورت ہے ضرورت تھی کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیکلر اور نیشنل مومنٹس چل رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان میں انہی اسلامی آتنک وادیوں کو جو ہے وہ سرگرم کیا جائے نتیجے میں وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کے من میں کچھ الگ ہوتا ہے اور رب کی رضا الگ ہو جاتی ہے تو انہوں نے تو اسلامی آتنک وادیت کو اس لیے پیدا کیا بلوچستان میں کہ بلوچ ریزسٹنس کو کاؤنٹر کیا جائے جو بلوچستان میں بیلے کی جو کاروائیاں ہیں بیلے کا جو نیریکٹو ہے بلوچ قومی تحریک کا جو نیریکٹو ہے خیر بخش مری کا جو نیریکٹو ہے اکبر شہید کا جو نیریکٹو ہے کہ بلوچستان کی آزادی کی جو مومنٹ چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان آرمی نے کچھ علاقے ایسے ہیں جو افغانستان سے لگتے ہیں مجھے پتا ہے جیسے چاغی سے لے کے پہاڑی ایریاز جو ہیں وہاں پر انہوں نے آکے پاکستان فوج نے تالبان کو بٹھایا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان بلوچ تحریک کی جو ہے سپورٹ کر سکے تو بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان لوگوں کو بٹھایا گیا اب جب حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں وہ جو کہا ہی میاؤں تو اب تالبان جو ہے وہ انہی کی بلی تھی اب انہی کو میاؤں کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں پیدا کیا کہ یہ اسلامی نظام آئے گا یہ خالد بن ولید کے جو ہم پوتے پڑ پوتے بنے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ حضرت عمر کا جو ہے نظام افغانستان میں لاغو کر رہے ہیں تو اگر وہاں افغانستان میں حضرت عمر کا جو نظام لاغو کرنا جائز ہے تمہارے پاس کیوں نہیں پنٹی کیوں بھاگ رہا ہے اس سے تو اس وقت جو طالبان جو سرگرم ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا بلوش تحریح کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پیدا کیا سنکی تحریح کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن اب وہی ان کے گلے میں پڑ گئے ہیں اور اس طرح کی جو خبر ہیں یہ ہم بھی سن رہے ہیں کہ کافی انفلوینس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آہ بلوچستان میں اور اس کے اس کا جو سبب ہے ایک تو یہ ناراض نوک ٹی ٹی پی جس طرح جو ہے انہوں نے افغانستان کے خلاف استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ اب افغانستان بھی ان کو کر رہا ہو کہ وہ ہمیں جو اپنے مسئبت جو ہمارے گلے میں ڈالی اب تمہارے گلے میں کیسی لگ رہی ہے تو یہ بالکل اس طرح کی نیوز آ رہی ہے کہ بلوچستان میں بلوچ نیشنل مومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جن طالبان کو مذہب انتہا پسندوں کو پاکستان آرمی نے بٹھایا تھا اب وہی پاکستان آرمی کے خلاف جو ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں جی اور خبر یہ بھی ہے کہ دو ہزار بائیس سے اب تک چار جو بلوچ گروپ ہیں وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں تو بلوچ جو جو جتنے بھی فرنٹ ہیں یا گروپ ہیں وہ ٹی ٹی پی ایک ساتھ مل کر جو نیشنل بلوچ نیشنل مومنٹ ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آپ نے کئی بار اس طرح کی بات کہیے کہ سندھیا بلوچستان یا جتنی بھی آہ علاقے ہیں چاہے پی او جے کے یا گل گل بلوچستان کی بات کریں کہ ان کو ایک ساتھ جڑ کر ایک جوائنٹ مومنٹ بنانا چاہیے کیا اسی طرف یہ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جاتا چیز دیکھیں ایک تو بلوچ نیشنل مومنٹ جو ہے یہ ان کا میٹر ہے کہ وہ اپنی پالیسی کس طرح بناتے ہیں اور اگر ہم نے بھی ایسی باتیں سنی ہے کہ بلوچ جو نیشنل مومنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی یا مذہبی تنجیم سے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ دشمن کا جو دشمن ہے وہ ہمارا اتحاد ہے یہ پرانی کہا ہوتے ہیں اگر ٹی ٹی پی یا مذہبی تنجیم میں پاکستان کی اسٹیٹ کے اگنس جاتی ہیں آرمی سے لڑتی ہیں تو یہ نیچرل بات ہے کہ بلوچستان کی جو نیشنل مومنٹ ہے وہ ان کو نزدیک جائیں گے بجائے اس کے کہ آرمی ٹی ٹی پی کو بلوچ نیشنل مومنٹ کے خلاف استعمال کرے اور بلوچ نیشنل مومنٹ اگر ان کے ساتھ اتحادی بن کر آرمی کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں تو یہ ایک سٹیٹریجی ہے جو بلوچ نیشنل مومنٹ اگر بناتی ہے تو یہ ان کا آہ ادھیکار ہے اس میں میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرا ماننا ہے کہ سل میں ہم جو سندھی نیشن ہے ہم شاید اس بنیاد پرست قوتوں کو ان کو اپنے نزدیک نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہماری اسٹرگل نیشنل مومنٹ جو ہے وہ جدید قوم کے بنیاد پر ہے مذہبی آدھار پر نہیں ہے تو ہم تو سیکولر اور صوفی نیشن ہے سندھی میں اپنی بات کروں گا لیکن بلوچستان میں اگر بلوچ مومنٹ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا آدھیکار ہے جی اب میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی برفت صاحب کہ اگر ہم بلوچ لیبریشن آرمی یا ٹی ٹی پی کی بات کریں ٹی ٹی پی خاص سور سے بات کی جائے تو کیا مقصد ہے ان کی کیا چیف کرنا چاہتے ہیں آپ نے جسے سندھیو نیشن کی بات کی کہ ہم ایک قوم ہیں اور اپنا ہم اسی آدھار پر ہم ایک اپنا الگ دیش چاہتے ہیں جو کہ ایک illegal قبضہ جس کو illegal occupation کہتے ہیں وہ ہوا ہے ٹی ٹی پی اور یہ بلوچ بلوچستان کی تو ہم سمجھتے ہیں لیکن ٹی ٹی پی کا مقصد کیا ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی پاکستان پر قبضہ یا بلوچستان کی آزادے جی دیکھیں اب ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبرہ سوال ہے بلوچ نیشنل مومنٹ جو ہے جو ہے وہ ایک political اور secular تحریک ہے بلوچ مذہبی یعنی نیشن نہیں ہے یہ تو کلیر ہو گیا جیسے ہم سندھی لوگ ہیں اچھا اب یہاں پر جو سوال ہے یہ صرف ٹی ٹی پی تک کا نہیں ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیورنڈ لائن سے لے کے پنجابی استعماری قبضے کا یا سائکالوجی جو ان کی ہے ان کا یہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح بھی افغانستان کو تیس نیس کریں اور وہ افغانستان کو اپنا پانچویں صوبہ جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے پنجابیوں کے پاکستانی پنجابیوں کے کہ وہ ایک گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں جس میں افغانستان کو بھی ایک اپنا یعنی غلام بنا کے پانچویں صوبے کی طور پر جو وہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ریجن میں اس وقت کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی ہو یا پشتون تحفظ مومنٹ یہ ساری پشتون نیشنلسٹ جو ایک آئیڈالوجی ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے اس کو فالو کرنے والی مختلف دھارہوں میں یا دو دھاری تنوار کی طرح کام کرنے والی پشتون پارٹیاں ہیں ٹی ٹی پی خود جو ہے ایک طرف پشتون قوم کیا کر رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے مذہبی تنظیموں کو یعنی انتہا پسندی کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز کر رہی ہے دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ کے نام پر جو میڈل کلاس کا جو پشتون ہے وہ پاکستان میں خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیورنڈ لائن پر پشتونوں نے کمپرومائز کیا ہے میں آج کی آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ آج افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں مولوی یاکوب نام ہے یا کیا کسی باہر کے ملک کے اخبار کو انٹرویو دیا ہے اس نے وہ کہتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا معاملہ جو ہے یہ ایک خیالی تصوراتی لکیر ہے لیکن اس معاملے کو ہم اس وقت اٹھائیں گے جب ہمارے لوگ کہیں گے یعنی یہ کمپرومائز کی طرح اشارہ کر رہا ہے کیونکہ میں آپ کو ہمبر بتاؤں کہ پشتون قوم کی جو معاشی مجبوری ہے کہ وہ کمپرومائز کر رہا ہے پاکستان میں پشتون اور پنجابی پاکستان کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے وہ صرف آرمی کے اس تشدد سے ظلم اور بربریت سے خود کو ناراض سمجھتے ہیں فوج سے لیکن اسٹیٹ کے اگینس نہیں ہے میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ ڈیورنڈ لائن کے بدلے پنجابی سامراج نے پشتونوں کو کراچی پیکج دیا ہوا ہے یعنی آپ سندھ میں پشتونوں کو بانا وزیرستان افغانستان سے یہ سارے پشتون یا افغان یہ ایک ہی بات ہے ان کو کراچی میں اس لاکے پنجابیوں نے اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ایک تو وہ وہاں اپنے علاقے میں گڑھ بڑھی نہ کریں کیونکہ وہاں وزیرستان افغانستان کے صورتحال ایسی ہے کہ وہاں اگر یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو نیچرل سی بات ہے کہ یہ مذہبی انتحا پسندی کی طرف جائیں گے یہ کٹروازیت کی طرف جائیں گے یہ خودکش بمبار بننے کے لیے جائیں گے لیکن اگر ان کو کراچی میں بٹھائے جاتا ہے تو یہ ایک میٹل کلاس بننے جا رہے ہیں پشتون وہاں کرکانبار کریں گے شہر میں آئیں گے سوک سینٹس ان کا ڈیولپ ہوگا یہ قبائل سے قوم بننے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بڑی تعداد جو جیسے پی ٹی ایم کی ہے انہوں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ سندھ میں پشتون جب جاتا ہے تو مواشی میٹل کلاس طبقہ بنتا ہے وہ قبائل سے ہٹ کر ایک قوم بنتا ہے لہذا یہ پنجابی کو بھی احساس ہے پنجابی چاہتا ہے کہ سندھ کی ڈیموگرافی کو ختم کرو تاکہ سندھ کی جو سندھ ادیش کی تحریک ہے اس کو کمزور کیا جائے پشتونوں کو بلوچستان میں ٹی ٹی پی کے صورت میں بٹھایا گیا ہے تاکہ بلوچستان کی حق حاکمیت پر پشتونوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حسابتی شامل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بڑی افسوس صورتحال ہے کہ پشتون کمپرومائز کر رہے ہیں ڈیرنڈ لائن کو پشتون اپنے معاشی میڈل کلاس کی وجہ سے پولٹیکل ہی جو ہے وہ اپرچونسک بن رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ریالائز ہے کہ سندھ میں جا کر ہم سندھ کی ڈیموگرافی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یہ پنجابی چاہتا ہے لیکن پشتون اس پر خاموش ہے پشتون ترقی پسند یہ ان کے جو منظور پشتین سمیت کوئی بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ پشتونوں کو اتنی بڑی تعداد میں سندھ بھی نہیں جانا چاہیے ایک تو سندھ پر معاشی بوجھ ہے ہماری ڈیموگرافی ختم ہو رہی ہے اور یہ ایز اپراد پنجاب کی سیاسی سازش ہے کہ سندھوں کو اکیلے تمہیں تبدیل کرو تاکہ آزادی سندھ کی جو ہے اس میں رکاوات ڈالی جائے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اس میں انٹرنیشنل فورس بھی انوال ہیں کہ افغانستان میں اگر افغانوں کو نکال کر آپ کراچی لاؤ اور میڈل کلاس بنا ہوگے تو انتہا پسند نہیں رہیں گے اور یہی ضرورت پنجاب کی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گریٹ گیم کا ہم حصہ یعنی ایک شکار ہو رہے ہیں سندھ کو گریٹ گیم ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے جس میں انٹرنیشنل فورس پنجابی استعمار یہ دونوں مل کر جو ہے سندھ اور بلوچستان کو جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی اور ان کو ہمیں اکیلت میں تبدیل کرنے یہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں خصوصا جو مذہب یا جو دیگر اقوام ہیں جیسے افغانی اور پشتونوں کو لاکر سندھ کو اکیلت میں تبدیل کیا جا رہا ہے جی بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا اور سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تو جو سندھی قوم ہیں ان کے جو بھی جتنے بھی ہم بات بات کرتے ہیں جتنے بھی نیچرل ریسورس کی بات کریں یا جو ریسورس پر جن کا حق ہونا چاہیے وہ ان کو نہیں ملتا چاہے ہم بلوچستان کی بات کریں سندھ کی بات کریں یا پھر پی او جے کیا گلگت بردستان میں جو بھی وہاں کے لوگ ہیں جو ان کے لوکل وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو نہ مل کر دوسری لوگوں پر ان کے ریسورس کو رہنے دیا جاتا ہے ان کو ان کے پاس نہ روزگار ہے نہ ان کے پاس کچھ بہتر کھانے کے لیے ہیں تو یہ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے جو وہاں پر قومیں ہیں ان کا یہ کب تک چلنے والا ہے کوئی بھی چاہے اور آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں ان کے ایکسپلائٹیشن پر اتنی سیریس ٹاک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ایسا کیوں ہے جی دیکھیں بلکل دنیا اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ سیپیک منصوبہ جو تھا اس میں پاکستان کی کرپٹ آرمی نے اور کرپٹ پولٹیکل اشرافیان نے اتنی کرپشن کیے اتنے غبن کیے کہ چائنیز کا نیمن بنا لیا تھا کہ بھائی ہم سیپیک کو جو ہے وہ اس پیچے اٹھتے ہیں لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ریجن کی جو اسٹیٹیجک جو صورتحال ہے کہ امریکنز اور چائنہ انڈو پیسیفک ریجن میں ایک دوسرے سے کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ جو وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف امریکنز ابھی کیا کر رہے ہیں کہ جیسے بھارت کو ابھی امریکن کانگریس نے کانگریس میں جو ان کی کانگریس کمیٹی ہے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ بھارت کو نیٹو پلس الائنس کا حصہ بنا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ نیٹو پلس کا بھارت کو ایک الائی الائی بنا رہے ہیں یا امریکی چائنہ کی جنگ میں بھارت کو لے جا رہے ہیں آپ یہ ایک نوٹ کریں دوسری بات کہ وہ جو سی پیک سے ہٹ رہا تھا چائنہ اس نے آج ایک ارد ڈالر پاکستان کو دیے ہیں کیونکہ چائنہ سمجھتا ہے کہ ہم نیر فیوچر میں انڈو پیسیفک ریجن میں جو امریکہ اور چائنہ کا کلیش ہوگا اس میں پاکستان کو گسیتے اور یہ جو ہندی مہا ساگر ہے اس کا جو ایک کونہ ہے جو گوادر کی طرف وہاں پر اپنی نیوی کو انہوں نے اسٹران کرنے کے لیے پاکستان کو آکسیجن فرام کیے تو دنیا کے اپنے مفادات ہیں امریکنز کے اپنے مفادات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی شکایت کرتا رہا ہوں کہ بھئی سندھ جو ہے سندھی قوم غلام ہے انڈیا کی سستی کی وجہ سے انڈیا کی بے دھیانی کی وجہ سے تو چائنہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو ہم جو ہے ہندی مہا ساگر میں کس طرح سٹرانگ ہوں گے امریکہ کو یہ پتا ہے کہ ہم اگر چائنہ کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں تو کس طرح جو ہے بھارت کو نیٹو پلس الائن کا جو درجہ دیا جائے تو بھارت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اس پورے ریجن میں برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ سندھو دیش اور بلوچستان کی تحریکوں کی سپورٹ کی جائے ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے امید نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اور ساتھ سمندر پاہر سے آگے کوئی ہمیں کہے کہ بھئی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھنا بھی ہے ہمیں امید بھی ہے تو پھر بھارت میں ہے جی آپ شکایت کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ بھارت ان سارے علاقوں میں جو ٹیرریسٹ آر آٹفٹس ہیں ان کو مضبوطی دیتا ہے ہتیار فراہم کرتا ہے ٹریننگ دیتا ہے اس طرح الزام پاکستان کی طرف سے بھارت پہ لگایا جاتا ہے جی وہ دیکھیں جو جو بدماش ہوتا ہے وہ دوسرا کو کہتا ہے کہ آپ بدماشی کر رہے ہو پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان کشمیر میں مداخلت کرتا ہے ٹررزم کے ذریعے پاکستان افغانستان میں مداخلت کرتا ہے ٹررزم کے ذریعے پاکستان بلوچوں میں مداخلت کر رہا ہے پاکستان سن میں مداخلت وہ جو خود بدماش ہے وہ کہتا ہے کہ بھیس جو ہوتی ہے پوری کالی ہوتی ہے وہ گائے کو کہتا ہے تمہارا پوچھ کالا ہے بھائی تم خود پوری کالی ہو تو یہ پورا بدماش ہے پاکستان اور وہ اپنی بدماشی کو چھپانے ہے اگر بھارت ہماری مدد کرتا ہوتا تو سندھو دیش کب کا آزاد ہو چکا ہوتا پھرکل آپ پر ایک دم صحیح بات کی اگر بھارت کو یہ ہی سب کرنا ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبیلٹی ہے اور جو ان ایریاز میں نیشنل مومنٹس مضبوط ہی پاہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھارت ہے حالانکہ یہ الزام بے بنیاد ہے اور ہم چاہے بالوجستان کے لوگوں سے بات کہ بھارت ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہماری جو مومنٹ ہے ان کو مضبوط ہی نہیں دیتا لیکن پاکستان کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ پاکستان میں جو انسٹیبیلٹی ہے وہ بھارت کیریٹ کرتا ہے یہ بڑی ڈیبیٹ ہے لیکن ان ایریاز میں جو قومیں ہیں جو اپنی قومی تحریکیں چلا رہے ہیں اور ان کے چلتے جو یومن ڈائٹ وائلیشن ہو رہا ہے ان سبھی لاکھوں میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں basic necessities ان کو نہیں مل پاتی دور وقت کی روٹی اور پاکستان بڑے دعوے کرتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن جو basics جو basic needs ہوتی ہیں وہ تو fulfill ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اور ان سبھی قوموں کے ان فاکٹ جو ہم نے دیکھا جو بار آئی تھی اس کے بعد لوگوں کے کتنے برے حالات ہیں اب ابھی تک وہ control میں نہیں آیا ہے کتنے سارے ہی لوگ displace ہو گئے لوگوں کے گھر نہیں ہیں کاروبار ختم ہو گئے بیماریاں کتنی ساری پھیلی ہیں تو کچھ بھی control کرنے میں پاکستان کیوں fail ہوتا نظر آتا ہے economy ہو security ہو لوگوں کو کھانا پینا ہو یہ تو clear بات ہے کہ پاکستان کوئی وطن نہیں ہے کوئی قوموں کا ملک نہیں ہے ملک ہوتا ہے وطن ہوتا ہے اس کے حکمرانوں کو درد ہوتا ہے اپنے عوام قوم کے لیے پاکستان ایک جبری علاق قوضہ ہے پنجابی استعمار کی طرف سے پنجابی فوج کی طرف سے سندھ کے وسائل پر بلوچستان کے وسائل پر تو جو قوضہ لوٹ مار کے لیے کیا جائے تو وہاں قوموں اور عوام کی خدمت کیوں کی جائے گی اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا انسانی حقوقوں میں سوال کے جواب کو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں سندھیوں کو کہ دیکھیں پاکستان برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے پاکستان میں سندھی قوم کا وجود سندھ کا تشکس سندھ کی وعدت وہ خطرے میں ہے ہم نے تجربے میں دیکھا ہے یہ جو ستر پہ ستر سال میں بنگالیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تیس لاکھ سے زیادہ قتلے ہیں یہ کیا انسانی حقوقی اس سے بڑی کوئی خلاوردی ہو رہی کبھی دنیا بھی نہیں ہوئی ہے تو ہمارے لوگ سلاب سے جو تباہ حال ہیں وہ ابھی بھی کھلے آسمان پر سو رہے ہیں یعنی ان کو کھانا نہیں ملتا دوائیاں نہیں مل رہی ہیں اس وقت بھی پاکستان جو مواشی بدعالی کا شکار ہے وہ خون چوس رہا ہے سندھیوں کا سندھ کے جزائر کو بیچ رہے ہیں یہ سوچ رہے کہ کس طرح جو ہے سائل سمندر جو ہے وہ چین کو بیچا جائے تو یہ ایک قبضہ ہے پاکستان اس قبضے کو جب تک ہم ختم نہیں کرتے میں سندھی قوم کے دانشوروں کو کہتا ہوں عدیبوں کو اپیل کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کیونکہ آپ کے اس پروگرام کو سندھ کے جو پولٹیکل ورکر ہیں وہ اب زیادہ دیکھتے ہیں تو سندھی قوم کو میں کہتا ہوں کہ اگر سندھ کا وجود بچانا ہے ہمیں سندھ کے قومی وعدت کو اگر ہمیں بچانا ہے تو پاکستان کی اس برائی سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی چاہے ہم سندھی بولنے والے سندھی ہیں یا اردو بولنے والے سندھی ہیں پاکستان نے جاگیرداروں کی معرفت نسل پرستوں کی معرفت بنیاد پرستی کے معرفت سندھ پر قبضہ کیا ہے ہمیں پاکستان سے جان چھڑانی ہوگی ورنہ ہمارا جو قومی وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ایک انیچرل اسٹیٹ ہے انیچرل اسٹیٹ میں حکمرانوں کو کوئی گرز نہیں ہوتا کہ وہ عوام کو اپنی رئیت سمجھتے ہیں اور سندھ کو خصوصا پنجاب اپنے لئے مال غنیمت سمجھتے ہیں